دوستو میں ہوں کاجل آج اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایمپورٹینٹ نیوز لے کر آئی ہوں جو ہے آپ کے ایف سی آئی باچ مین ہریانہ کے جو ہے ریزلٹ کو لے کر جی ہاں ریزلٹ آپ کا جاری ہونے والا ہے گائز ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ گائز آپ کا جو ہے فیزیکل ایجزام کب ہوگا ٹھیک ہے تو ویڈیو ایمپورٹینٹ ہونے والی ہے اور سب سے زیادہ جو میرے پاس پیری آرہی ہے وہ یہ آرہی ہے ایف سی آئی کی جو ہے یہ جو نئی ویکنسی آئی ہے اسے جو ہے کہاں سے چیک کر سکتے ہیں ہم کیا لکھیں جو ہاں تک پہوچ سکے تو گائز آپ کو سمپلی لکھنا ہے ایف سی آئی اوفیسیل ویب سائٹ اس کو اوپن کریں گے تو ایف سی آئی ریکیوٹیمنٹ کی یہ جو ہے مین سائٹ جو ہے اوپن ہو کر اس طرح سے آ جائے گی ٹھیک ہے نا تو میں یہاں کیٹگری چوتھی پہ جا کر جو ہے ہریانہ والوں کی جو ہے ریزلٹ کی بتا دیتی ہوں یہاں پہ پنجاب اور ہریانہ کی چوتھی کیٹگری میں جو ہے جو بھی نیوز ہے وہ اس میں ایڈ کی گئی ہے تو چاہے لو بات کر لیتی ہوں میں ہریانہ والوں کی تو ایک اوپلک دو ہزار اکیس جن کا جو ہے ایکزام جولائی میں ہی ہوا ہے اور یہ جو ہے کنٹینو پوچھ رہے ہیں کہ ان کا جو ہے ریزلٹ کب آئے گا کیونکہ سات مہینے کے ویٹ کے بعد ان کا جو ہے ایکزام ہوا ہے 20 اکٹوبر سے بھی چاروں پریسان تھے اور تب جا کے کہیں جولائی میں ان کا ایکزام ہوا تو ان کا پریسان ہونا بھی جو ہے جائے جو ہے بنتا ہے اب بات جو ہے ریزلٹ کی ہے تو گائیز میں بتا دیتی ہوں آپ کا جو ہے ریزلٹ ہے یہ اگست کے لازٹ ویک میں ہی آئے گا اگست کے لازٹ ویک میں کسی بھی تاریخ کو آ سکتا ہے پچیس کو آ سکتا ہے چھپیس کو آ سکتا ہے ہے تیس کو آتنکتا ہے آپ کا ریزل جو ہے آنے والا ہے بات کروں میں آپ کی فیزیکل ٹیسٹ کی یہ کب ہوگا تو آپ کا فیزیکل کے لیے آپ کو ٹائم ملے گا ٹھیک ہے نا ہے ریزلٹ آنے کے دو منت بعد جو ہے ہوتا ہے کوئی بھی اگزامو ٹائر ٹو کو لے لیجیے آپ اسے سی کا ٹائر ٹو ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے اسے سی جو ہے دو یا تین منت کا جو ہے ٹائم دیتی ہی ہے ڈی touchscreen کرتا ہے وہ کس پوسٹ پر رہے ٹھیک ہے نا اب یہ مد کہنا اثرس جو ہے الگ سائٹ ہے سبھی کا لگ باگ جو ہے وہی پروشیزر ہوتا ہے سب کا ٹائر ٹو میں جو ہے وہی ٹائم ملتا ہے سب کا جو ہے انسورکی میں وہی ٹائم ملتا ہے ریزلٹ میں وہی ٹائم ملتا ہے بس تھوڑا جو ہے الگ لگ سائٹ کا جو ہے الگ لگ government job کی سائٹ کا فرق پڑ جاتا ہے لیکن سب کا پروشیزر جو ہے لگ باگ سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں بات کر لیتی ہوں جو مجھ سے کنٹینیو پوچھ رہے ہیں ویسے تو یہ واشمن کی ویڈیو ہے پنجاب کا بتانا مجھے صحیح نہیں لگتا لیکن کنٹینیو مجھ سے سوال آتے رہتے ہیں کہ پنجاب والے پوچھتے ہیں میں ہمارا تو بتا دو ہمارا ایڈمٹ کارڈ کب آئے گا ہمارا جو ہے پنجاب والوں کا یہ ہے کہ ہریانہ والوں کے ساتھ ہمارے فارم فلپ کیے گئے تھے تو جب ان کا ایگزام ہو گیا تو ہمارا کیوں نہیں ہوا ہمارا کب آئے گا پلیز بتا دیجئے تو دیکھیں میں کچھ نہیں کر سکتے گا ایف سی آئی کرے گا جو بھی کرتا دیکھیں میں اگر یہاں پہ آپ کو پنجاب کی افیسل سائٹ پر کلک کر کے دکھاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ بھی شو نہیں ہو رہا ہے دیکھ لیجئے ایسا کا ایسا ہی پڑا ہے جیسے سات مہینے سے پڑا تھا تو میں بتائیے کیا بتا سکتی ہوں آپ کو میں نے تو کہا تھا کہ اس کی جو ہے ویکنسی جو ہے جو آئی تی وہ رد کر دی گئی ہے نیو ویکنسی میں ہی اس میں جو ہے ایڈ کر دی گئی ہے لیکن آپ لوگ بات ماننے کو ہی تیان نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں ہوگا 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 تو چلو گا ایس اچھی بات ہے آپ کا ہو جائے آپ کا جو ہے پیسہ برباد نہ جائے فوم فلپ کرنے کے جو آپ کا پیسہ لگتا ہے ٹھیک ہے نا اتنی ٹائم سے آپ ایک خوپ ایک آسہ لیے بیٹھے اور وہ بے کرنا جائے میں تو یہ ہی امید کرتی ہوں پر جس حساب سے ایف سی آئی کا ایک پروسیزر چلنا ہے مجھے لگتا نہیں ہے اگزام ہوگا ٹھیک ہے نا چلیے بس اتنا ہی گائز آپ کے لیے اتنا ہی اور دوکیومنٹ ویریفیکیشن کے لیے جو پوچھ رہتے تو گائز میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا ڈوکیومنٹ ویریفیکیشن میں کیا کہ چاہیے تھا اور میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بھی گائز میں نے بتایا تھا کہ گورنمنٹ جو گورنمنٹ ہسپیٹل ہوتے ہیں ہاں پہ جو ہے اپنا میڈیکل ٹیسٹ کروا لینا وہی سے سرٹیفیکٹ جو ہے بنوا لینا وہ آپ کے فیزیکل میں بھی کام آئے گا ٹھیک ہے نا تو یہ جانکاری آپ کو آج کس ویڈیو میں دینی تھی ویسے تو آپ ویڈیو کو بھی پوری نہیں دیکھتے ہیں اور کمنٹ جو ہے بینا ویڈیو کو ووچ کرتے ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر بھی میں آپ کی ساری کوئری کمنٹ کی پکڑتی ہوں اور جتنا مجھ سے بنتا ہے جو ہے ریپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو آپ کے ریزلٹ کے لیے آپ کو all the best میں سب کو یہی ہوت کرتی ہوں کہ سب کا جو ریزلٹ ہے وہ جو ہے اچھا ہی آئے کیونکہ اتنے ٹائم باد ایکزام ہوا ہے تو میں یہی امید کرتی ہوں ریزلٹ جو ہے اچھا ہے لیکن میں نے جو پوچھا تھا ایکزام کیسا آیا تھا موسٹلی سٹوڈنٹو نے کہا کہ ایکزام جو ہے ٹف آیا تھا تو پتہ نہیں ریزلٹ کیا آپ نہ کھیل کھلائے گا وہ تو وہی جانے کس طرح آپ کے کشن گئے ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا ہمیں تو آنسور سیٹ بھی نہیں ملی ہے ملانے کو ٹھیک ہے نا تو بہت زیادہ بڑا ڈاؤٹ ہے ٹھیک ہے نا تو اب بس ریزلٹ آنے پہ بھی پتہ چلے گا کیا ہونے والا ہے all the best guys آپ کے future کے لیے آپ کے insert کے لیے ٹھیک ہے نا تو بس اتنا ہی پھر ملوں گی میں آپ سے جب آپ کا physical test کے بارے میں کچھ جانکاری دینی ہوگی medical test کے لیے document verification کی دینی ہوگی تب اس پر next video بناؤں گی ابھی کے لیے اتنا ہی thank you for watching this video